مریم نواز نے کپتان کے قتل کا منصوبہ غلطی سے لیگ آؤچ کر دیا اب تک کا بڑا بلنڈر سہولت کا سر پکڑ کے بیٹھ گئے پروے زلاحی نے مریم نواز کو نانی یاد کرا دیا آپ کو یہ بتانا تھا کہ مریم بی بی کے ہوتے ہوئے پی جی ایم کو کسی بھی دشمن کی ضرورت نہیں وہ ہر وہ کام کر رہی ہے جس کا فائدہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو پہنچے زمنی انتخابات سے لے کر اب تک یہ کتنا نقصان اپنے ہی جماعت کو پہنچا چکی اور کس طرح نولکے ٹکڑے ہونے لگے مگر اب کی بات جو ہوا وہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا مریم نواز کی جانب سے ٹیلیوین پر اچانک ایک فکرہ نکلا جس کے بعد سہولتکار بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ بھی ہوگا مریم کو کیسے بتایا کس نے بتایا یہ منصوبہ کس طرح منظر عام پر آیا کپتان کس طرح انہیں گرفتار کیا جائے گا اور کس طرح کپتان کو قتل کرنے کی تیاری کی گئی کون کون اس میں شامل تھا مگر مریم بی بی سے کہاں غلطی ہوئی کہاں پر بڑے بڑوں کو اچانا خبر مل گئی کہ بھائی اس پلان پر عمل نہ کرنا ورنہ مشکل میں پڑ سکتے ہیں عوام کی سمندر کے سامنے ریت کی دیوار بن جاؤ کے کپتان کے ساتھ جس طرح پنگا لیا کہا لاہور میں اور جس طرح پنڈی کی عدالت کے اردگرد فیلڈنگ سیٹ کی گئی کپتان کو ہر طرح سے کیچ کرنا ہے وہ بھی اس وقت ناکام ہو گئی جب پنڈی کی یونچ میں پولیس کو بھاگنے پر مذکور کیا مگر اصل کہانی کیا تھی اس کا کچھا چٹھا کس طرح سے کھلا اس بارے میں بتاتے ہیں مریم نواز نے منصور علی خان کے ساتھ پورٹکاسٹ کرتے ہوئے ایک بات تو کر دی تھی مگر اس کے بعد سارے کا سارا پلان بدلنا پڑا مریم نواز نے ایک موقع پر اچانک بات کہی کہ امران خان اگر بلٹ پروف کار میں نکلتے ہیں تو لوگ بلٹ پروف کار کو اڑا یا تباہ بھی کر سکتے ہیں یہ وہ سوچ تھی جس کے بعد کپتان کی دشمن بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ کیسی عورت ہے جو ہمارے ہی پلان کو ایک پل میں ستیہ ناس کر رہی ہے وہ ممکنہ طور پر اس کو فائدہ پہنچا رہی ہے مگر اب کی بار اسے پایا تکمیل کو نہ پہنچایا جا سکا کلیچہ چھبانے والی خاتون سے اب تک کی بڑے غلطی ہوئی اور اس بار پریشانی اور بڑھ گئی جس کے بعد یہ پلانہ چونہ ختم کرنا پڑا ورنہ نامعلوم بندے بھی پہنچ چکے تھے عدالت کو چاروں طرف سے گھیرا جا چکا کپتان کی گرفتاری پکی تھی اس بار گرفتاری اس کیس میں نہیں بلکہ کسی اور کیس میں ٹاری جانی تھی مگر یہ تیہ تھا کہ کپتان کو باہر نہیں جانے دیا جائے گا عمران خان نے اس بارے میں بیان دیا مگر عمران خان کے بیان پر نون لی کر عدی عمل سامنے آیا سینئر نائف صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے جیرمن تحریک انصاف عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر آزم کو پتا چل گیا کہ اس کی دہشتگردی پر قانون حرکت میں آئے گا اب اسے اقسانہ یاد آ گیا مریم نواز نے ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے مزید کہا ریاست پر حملہ کرنے درجنوں پولیس والوں کے سر پھارنے گاڑیاں چلانے پیٹرل بام چلانے زمانت پاک سے تربیہ تھیافتہ دہشتگرد برامت ہونے کے بعد اب عمران خان کو امن کا بھاشن یاد آ گیا عمران خان نے اپنے بیان میں کہا کہ میری پارٹی کو ہدایت ہے کہ کتنی ہی اشتیال انگیزی کیوں نہ کی جائے ہم نے مقمل طور پر پور امن رہتے ہویا ان کی حدود کے اندر احتجاج کرنا ہے بصورت دیگر ہم ان فستائیوں کو مزید بحشت کا جواز فرہم کریں گے ہمارے کارکنان کو تشدد پر اکسانے کی کوشش کی گئی ہمارے کارکنان کو مجرموں کی تنہا اس حکومتیں جیلوں میں ڈالا اس اقدام کے خلاف آج ہم نہ صرف عدالتوں بلکہ انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی روجوع کریں گے ہم بیرونے ملک پی ٹی آئی تنظیموں کو مقامی منتخب نمائند اور سیاستدانوں سے رابطے کا کہیں گے تاکہ انہیں پاکستان میں جاری فارشنزم سے آگاہ کیا جا سکے ان کا کہنا تھا جلد ہی میں بے نکاب کروں گا کہ میں مات کی جال میں کیسے پھنس گیا جوڈیشل کمپلیکس میں مجھے کفز کرنے کی سازش کیسے ہوئی یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح اللہ تعالی نے مجھے وقت آنے پر بچایا جبکہ فواہ شہدری نے کہا لاہور اور اسلامباد میں پی ٹی آئی کارکنان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے سینکڑوں کارکن پولس کی تحویل میں ہیں آئی جی پنجاب اور اسلامباد عذابِ الٰہی کو دعوت دے رہے ہیں مریم نواز کو اب کی بار صرف کپتان کی طرف سے نہیں بلکہ پرویزی الٰہی کی طرف سے شرپ کال مل گئی پاکستان تحریک انصاف کے سادر جوہدری پرویزی الٰہی نے کہا مریم نواز دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں زمان پاک پر حملہ کرنے کا سبق نہیں ملا تو مل جائے گا انہوں نے ٹویجر پر اپنے رد عمل میں کہا کہ مریم نواز دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں موسن نقوی کو ابھی تک زمان پاک کے جانے خواب آ رہے ہیں انہوں نے مزید یہ بھی کہا زمان پارک پر حملہ کرنے کا سبق مل گیا ہوگا اگر نہیں ملا تو پھر مل جائے گا حکومت ایسی خلطی پھر نہ دہرائے شہدری پرویزی الٰہی نے کہا انشاءاللہ 22 مارچ کو پی ٹی اے کے جلسہ حکومت کے خلاف ریفرنڈم ثابت ہوگا پی ٹی اے رہنواؤں کے گھروں پر غیر قانونی چھاپوں سے دراصل حکمرانوں کی گبراہت ظاہر ہو رہی ہے مریم نواز صوبوں کے درمیان نفرت پیتا نہ کریں خیبر پختوخا عوام کو بدنام کرنے پر شرم آنی چاہیے دوسری جانب نگران وزیراعلا نے حکومت کی رٹ قائم کرنے کے لیے پولیس کو فری ہینٹ دے دیا نگران وزیراعلا محسن نکوی نے کہا لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ پولیس نے کنال روڑ سے ٹینٹ اتارے ٹریفک جام ہو رہا تھا پولیس اور رینجرز بھی وہاں پر موجود تھی محسن نکوی نے بزید کہا اب جو پولیس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو ہاتھ توڑ دیا جائے گا پولیس آگے جانا چاہتی تھی انہیں پتا تھا کہ آگے اس لحہ بردار کھڑے ہیں دونوں بار میں پولیس کو کہا کہ واپس آ جائیں پولیس کو کہدیار رٹ قائم کرنے کے لیے جو کرنا پڑا وہ کریں اور اب ریاست کی رٹ قائم کریں گے آئی جی پنجاب سے کہدیار ڈیٹ لائن دے دیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس مار کھاتی رہے اور ہم چوب چام بیٹھے رہے نگران وزیراعلم محسن نکوی نے کہا کہ کوئی سیاسی کارکن اس طرح کی حرکت کرتا ہے علیج کے اہلکاروں سے اسلحہ چھینہ گیا اور گاڑی کو نہر میں پھینک دیا گیا مظاہری نے علیج کی گاڑی کو روکا اہلکاروں پر تشدد کیا دو روز قبل کے نال روڈ کو کلیر کروایا میں نے کہا تھا کہ اس ایریا کو کھولیں ہماری کوشش ہے ماحول خراب نہ ہو اور نہ ہی کوئی جانی نقصان ہو میں نے آئی جی کو کہا کہ اس سے بات کریں پولیس کو کہا کہ آپ حکومتی رٹ قائم کریں اب جو قانون توڑے گا اس کے ساتھ کوئی ریایت نہیں کی جائے گی تاکہ انہیں پاکستان میں جاری فارشنزم سے آگاہ کیا جا سکے ان کا کہنا تھا جلد ہی میں بے نکاب کروں گا کہ میں مات کے جال میں کیسے پھنس گیا جوڈیشل کمپلیکس میں مجھے کفز کرنے کی سازش کیسے ہوئی یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے وقت آنے پر بچایا جبکہ فواہ شہدری نے کہا لاہور اور اسلامباد میں پی ٹی اے کارکنان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے سینکڑوں کارکن پولس کی تہویل میں ہیں آئی جی پنجاب اور اسلامباد عذابِ الٰہی کو دعوت دے رہے ہیں مریم نواز کو اب کی بار صرف کپتان کی طرف سے نہیں بلکہ پرویزی لاہی کی طرف سے شرف کال مل گئی پاکستان تحلیق انصاف کے سادر چہدری پرویزی لاہی نے کہا مریم نواز دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں زمان پارک پر حملہ کرنے کا سبق نہیں ملا تو مل جائے گا انہوں نے ٹویجر پر اپنے رد عمل میں کہا کہ مریم نواز دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں موسن نقوی کو ابھی تک زمان پارک کے ٹونے خواب آ رہے ہیں انہوں نے مزید یہ بھی کہا زمان پارک پر حملہ کرنے کا سبق مل گیا ہوگا اگر نہیں ملا تو پھر مل جائے گا حکومت ایسی غلطی پھر نہ دوہرائے شہدری پرویزی لاہی نے کہا انشاءاللہ 22 مارچ کو پی ٹی اے کے جلسہ حکومت کے خلاف ریفرنڈم ثابت ہوگا پی ٹی اے رہنواؤں کے گھروں پر غیر قانونی چھاپوں سے دراصل حکمرانوں کی گبراہت ظاہر ہو رہی ہے مریم نواز صوبوں کے درمیان نفرت پیدا نہ کریں خیبر پختوخہ عوام کو بتنام کرنے پر شرم آنی چاہیے دوسری جانب نگران وزیراعلا نے حکومت کی رٹ قائم کرنے کے لیے پولیس کو فری ہینڈ دے دیا نگران وزیراعلا محسن نقوی نے کہا لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ پولیس نے کنال روڈ سے ٹینٹ اتارے ٹرافک جام ہو رہا تھا پولیس اور رینجرز بھی وہاں پر موجود تھی محسن نقوی نے بزید کہا اب جو پولیس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو ہاتھ توڑ دیا جائے گا پولیس آگے جانا چاہتی تھی انہیں پتا تھا کہ آگے اس لحہ بردار کھڑے ہیں دونوں بار میں پولیس کو کہا کہ واپس آ جائیں پولیس کو کہدیار ریٹ قائم کرنے کے لیے جو کرنا پڑا وہ کریں اور اب ریاست کی ریٹ قائم کریں گے آئی جی پنجاب سے کہدیار ڈیٹ لائن دے دیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس مار کھاتی رہے اور ہم چوب چام بیٹھے رہیں نگران وزیراعلم محسن نقوی نے کہا کہ کوئی سیاسی کارکن اس طرح کی حرکت کرتا ہے علیٹ کے حلکاروں سے اسلحہ چینہ گیا اور گاڑی کو نہر میں پھینک دیا گیا مظاہری نے علیٹ کی گاڑی کو روکا اہلکاروں پر تشدد کیا دو روز قبل کے نال روڈ کو کلیر کروایا میں نے کہا تھا کہ اس ایریا کو کھولیں ہماری کوشش ہے ماحول خراب نہ ہو اور نہ ہی کوئی جانی نقصان ہو میں نے آئی جی کو کہا کہ سبات کریں پولیس کو کہا کہ آپ حکومتی ریٹ قائم کریں اب جو قانون توڑے گا اس کے ساتھ کوئی ریایت نہیں کی جائیں گی موسیقی